اسلام علیکم ویورز ویلکم ٹو می چینل کیٹس این برز کلاب میں ہوں فروش احزاد اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے کہ ہاو ٹو گیو میٹ ٹو دا پرشن کیٹس کے پرشن کیٹس کو آپ نے اگر گوشت کھلانا چاہتے ہیں تو وہ کیسے کھلائیں گے کیا طریقہ کار ہے کتنی اس کی مقدار ہونی چاہیے اور آپ کو ایک بات بتا دوں کہ جو فلفی کیٹس ہوتے ہیں جیسے یہ میرے پاس ایک ون ائر کا میل ہے میل کیٹس یہ دیکھیں اس کا سائز دیکھیں یہ کتنا بڑا ہے اور اس کے کلر مجھے بہت ہی پسند ہے بلیک اینڈ وائٹ کمبینیشن میں اس کی شیڈز ہیں اور یہ سیمی پنچ فیس ہے تو یہ بہت ہی پیارا میرا بلہ ہے اور اس کا نام ہے پانڈا اس کو میں پانڈا بلاتا ہوں کیونکہ پانڈا جیسے کلر ہے اس کے بلیک اینڈ وائٹ تو اس کو میں نے جب سے پانڈا ہے اس کو فیڈ پہ لگایا تھا یعنی کہ اس کو فیڈ دیتا رہا اس کے بعد اس کو میں نے سوچ کیا میٹ پر چکن میٹ اس کو دینا شروع کیا ہے اور اس کے بعد پھر اس کو مٹن پہ بیف پہ کچھ بھی اب کھلا لو تو یہ کھائے گا اور اس کی ہیلتھ آپ کے سامنے ہے اور یہ کافی ہیوی بون سٹرکچر ہو گیا ہوا ہے اور ویٹ میں بھی زیادہ ہے اور ابھی جسٹ ون ہیئر کا ہے یہ میل تو پرشن کیٹس میں جو میل کیٹس ہوتے ہیں وہ فی میل کی نسبت تھوڑے بڑے ہوتے ہیں اور ان کی بہت ہی اچھی صحت اس سے بھی اچھی ہو جاتی ہے ابھی تو میں نے سٹارٹ کیا اس کو میٹ اور جب آپ کوئی گوشت وغیرہ ان کو کھلاتے ہیں کیونکہ بیسک ڈائیٹ تو ان کی گوشت ہی ہے تو جب یہ میٹ کھاتے ہیں گوشت کھاتے ہیں تو ان کا بون سٹرکچر سٹرانگ ہوتا ہے ان کے اندر امیونٹی آتی ہے ان کی صحت بہت جلدی اچھی ہوتی ہے اور بہت جلدی ان پر اثر کرنے والی چیز ہے وہ گوشتی ہے اور وہ چاہے مرگی کا گوشت ہو چاہے مٹن ہو بیف ہو اور یا پھر وہ کلیجی مرگی کی جس کو لیور بولتے ہیں وہ ان کو کھلائیں بوائل کر کے کھلائیں تو یہ بہت ہی جلدی گروہ کرتے ہیں اور فلفی ہو جاتے ہیں اب کون کون سا گوشت آپ ان کو دے سکتے ہیں اور کیسے چکن تو یہ ویسی کھا دیتے ہیں چاہے چھوڑے چھوڑے پیس کر کے آپ دیں ان کو بوائل کر کے دیں تو یہ بہت ہی شوک سے کھاتے ہیں جبکہ جو دوسرا مٹن ہے اور جو بیف ہوتا ہے تو وہ آپ ان کو دے سکتے ہیں لیکن آپ ان کا طریقہ کر یہ ہے کہ اس کا آپ نے کیمہ بنا رہینا کیمہ کر کے تو اس کو دینا ہے اور اس کی مقدار جو انسی ہے وہ ایک دن میں آدھا پاؤ جس کو بولتے ہیں تو اس سے زیادہ نہیں ہونے چاہیے یا پھر 250 گرام سے زیادہ جو انسی ہے وہ آپ نے نہیں دینی زیادہ سے زیادہ آپ اس کو جو انسی ہے ایک پاؤ دے سکتے ہیں اور کم سے کم اس کو آدھا پاؤ جو انسی ہے وہ آپ نے دینا ہے 200 گرام 250 گرام اگر آپ نے بہت ہیلڈی زیادہ اس کو دیکھنا چاہتے ہیں تو اتنا آپ ایک ڈے میں آپ اس کو دے سکتے ہیں اور ایک ہفتے میں چار دن آپ نے دینا ہے اس کے بعد تین دن آپ نے جو انسی ہے وہ سکپ کر دینا ہے تب جا کے ان کی ہیلتھ بھی اچھی رہے گی ان کا سٹومک بھی ڈسٹرب نہیں ہوگا تو جیسے ایت پہ کافی وافر مقدار میں گوشت وغیرہ ملتا ہے مٹن ملتا ہے اس کے بعد بیف وغیرہ وہ ہوتا ہے تو اس میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ کیمہ کر لینا ہے گوشت چاہے مٹن ہے چاہے آپ کے پاس بیف ہے وہ آپ نے کیمہ کر لینا ہے اس کا کیمہ بنا کے تو اس کو آپ مہیر کر سکتے ہیں کہ کتنے گرام آپ اس کو دینا چاہتے ہیں تو وہ اس کی ڈائیٹ میں ایڈ کریں ان کی کیٹس کی ڈائیٹ میں چاہے وہ کٹن ہیں کٹن کو تھوڑا سا دیتے ہیں بلکل ہی ہنڈرڈ گرام دینا اس سے زیادہ نہیں دینا تو کٹن کے لیے ہنڈرڈ گرام اور بڑوں کے لیے آپ ٹو ہنڈرڈ، ٹو ففٹی گرام اس سے تھوڑا زیادہ بھی کر لیں تو ان کو فرق نہیں پڑتا ان کی صحت جو سی ہے وہ ہیلڈی ہیلڈی ہو جاتے ہیں یہ بہت زیادہ اور سٹرانگ ہو جاتے ہیں جو آپ کو فرق ایک منت میں ہی پتا چل جائے گا کہ اس کو جب آپ نے بیف دینا شروع کیا یا مٹن دینا شروع کیا تو اس میں کیا چینجز آئیں وہ آپ کو ون منت کے اندر ویدین ہے ون منت آپ کو نظر آ جائے گا اس کے علاوہ فیڈ آپ نے جو آپ اس کی ریگولر ڈائیٹ رکھتے ہیں وہ بھی اس کو دیتے رہا کریں کیونکہ وہ جانور جو انسا ہے ایک ہی چیز کھا کھا کے تو بورنگ فیل کرنا شروع ہو جاتا ہے اس کے بعد آپ نے ڈائیٹ کام کر دیتا ہے تو کیما کرنے کا جو انسا ہے گوست اس کا ایک فائدہ سب سے بڑا یہ ہے کہ آپ اس میں مزید چیزیں ایڈ کر سکتے ہیں اس میں ویٹامینز ایڈ کر سکتے ہیں اگر ان کو کوئی دوائی وغیرہ دینی ہے اس میں وہ میڈیسن ایڈ کر سکتے ہیں تو ٹیسٹ بہت زیادہ ہوتا ہے کیمے کا میٹ کا جس سے ان کو کسی اور ویٹامینز کا یا میڈیسن کا جو ٹیسٹ ہے وہ اس کو پتہ ہی نہیں چلتا اور یہ بڑے شوک سے کھا لیتے ہیں تو جو مٹن ہے جو بیف ہے اس کو آپ کیما بنا کے دیں اس کے بعد چکن کا جو لیور ہے وہ آپ ویسے ہی اس کا چھوڑے ہوتے پیس کر لیں تو وہ بہت شوک سے کھاتے ہیں اس کے بعد مٹن یا بیف کا لیور جو ہوتا ہے وہ آپ اس کو دیں اس کے بھی چھوڑے ہوتے پیس کر کے اچھا طرح بوائل کر کے وہ دیں ان سے بڑی جلدی بہت جلدی ان کا جو صلاح choir ہوتا ہے اس کے بعد جو ان سے ہے وہ لنگز ہوتے ہیں جو جو especially لنگز ہوتے ہیں مٹن میں ہو جائیں یا بیف میں ہو جائیں تو وہ لنگز جو ان سے ہوتے ہیں ان کو بھی بوائل کر کے چھوڑے ہوتے پیس کر کے تو وہ آپ دے سکتے ہیں ان سے بھی بہت جلدی گروہ کرتے ہیں تو بیسیکلی جو ان کی ڈائٹ ہوتی ہے وہ گوشت ہی ہوتی ہے میٹ ہی ہوتی ہے اسی لئے ٹائگر لائن وغیرہ چیتہ وغیرہ ان سب کو بگ کیٹس بولا جاتا ہے کیونکہ یہ فیملی تو ایک ہی ہے تو یہ ہماری سمال کیٹس اور وہ جو شیر چیتہ وغیرہ وہ بگ کیٹس اور آپ کو پتہ ہی ہے ان کی جو ڈائٹ ہے وہ کیا ہوتی ہے ان کو گوشت دیا جاتا ہے روز کا کیجز کے حساب سے ان کو گوشت جنسا وہ روز کا دیا جاتا ہے جبکہ ان کو جومسہ ہے وہ گرام کے ساب سے دیا جاتا ہے کیونکہ یہ چھوٹے ہیں کیٹس اور یہ اپنا ویٹ لوس کر دیتے ہیں گرمیوں میں اور اپنا ویٹ گین کرتے ہیں سردیوں میں اور اس کے علاوہ اگر آپ نے اس کا ویٹ گین کروانا ہے تو وہ آپ نے اس کو گوشت وغیرہ جب بھی دیں گے جس سیزن میں بھی دیں گے یہ اپنا ویٹ گین کریں گے ان کی صحت اچھی ہوگی ان کے بال جونس ہیں فر اس کی کوالٹی اچھی ہوگی اور بال جڑنا جو اس کو کہتے ہیں بال گرنا ہیر فال بہت کم ہو جائے گا اس کے علاوہ یہ تو اپنے ریگولر کرنا ہی ہے یعنی کہ اس کو کم بینگ ریگولر کرنی ہی کرنی ہے جس سے ان کے فارج ان سے وہ کافی ہیلڈی رہتا ہے ان میں فنگس نہیں لگتا اور کیٹ جو ان سے اپنی فول کوالٹی شو کرتا ہے شائن میں آتا ہے تو یہ میرے پاس ہے دیکھیں کتنے رام سے اس کو پتا ہے نا کہ ڈیلی کا کام ہے اس لئے وہ مجھے اب تنگ نہیں کرتا ہے یہ دیکھیں یہ ہیرز ہیں جنہوں نے گرنا تھا وہ اس کے اندر آگئے ہیں تو بیورز یہ تھی میری آج کی ویڈیوز گوشت کے حوالے سے میں نے آپ کو چکن کا بتایا بوائل کر کے چھوٹے پیسز کر کے اس کے بعد میں نے آپ کو مٹن کا بتایا بیف کا بتایا وہ دے سکتے ہیں ان کا لیور ان کے لنگز جو ان سے ہیں مٹن کے بیف کے وہ ان کو دے سکتے ہیں بوائل کر کے کیمہ بنا کے سب سے بیسٹ ہے وہ آپ دے سکتے ہیں بڑی کیٹس کو میں نے آپ کو بتایا دو سو سے ڈائی سو گرام ان اف ہے وہ اگر آپ ڈیلی کا ان کو دے دیں اور اس کے بعد ایک ویک میں آپ نے چار دن دینا ہے تین دن اس کو چھٹی کرنی ہے تین دن نہیں دینا اور جو چھوٹا کیٹن ہے اس کو ہنڈرڈ گرام آپ ڈیلی کا دیں وہی ویک میں فور ڈیز دیں تو انشاءاللہ آپ کو فرق نظر آئے گا پھر مجھے کمنٹ میں بتائیے گا آپ کی کیٹس میں فرق آیا یا نہیں آیا اس کا فر بہتر ہوا ہے اس کے ہیر فال کم ہوئے کہ نہیں ہوئے اس کا بونٹ سٹرکچر ہیوی ہوگا اور اس کا سائب بھی بڑا ہوگا تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر ویڈیو آپ کو بروقت مل سکے اس کے ساتھ مجھے اجازت دیں اللہ حافظ